یہ میں نے کچھ جنرل کیسز آپ کو بتائے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ لیتھیم الیمینیم ہائیڈیٹ کا میکنیزم کیا ہے کس طریقے سے یہ ریڈیوز کرتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے گا یہ آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا یہ نوٹ ڈاؤن کر لیا آپ نے ایسا اس لیے مانا جاتا ہے مطلب probably بچوں the things are complex چیزیں complex ہیں complicated ہیں بس اتنا دھیان میں رکھئے گا کہ جو لیتھیم الیمینیم ہائیڈرائیڈ ہے اس لیتھیم الیمینیم ہائیڈرائیڈ کے دوارہ جو ہائیڈرائیڈ دیا جاتا ہے وہ اپنے آپ میں ہارڈ مانا جاتا ہے ہارڈ مانا جاتا ہے لیتھیم الیمینیم ہائیڈرائیڈ کے دوارہ جو ہائیڈرائیڈ دیا جاتا ہے وہ اپنے آپ میں ہارڈ ہوتا ہے اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہارڈ نیوکلیو فائل ہارڈ الیکٹرو فائل کے اوپر اٹیک کرنا پسند کرتا ہے جو ہارڈ نیوکلیو فائل ہوتا ہے وہ ہارڈ نیوکلیو فائل ہارڈ الیکٹرو فائل پر اٹیک کرنا پسند کرتا ہے یہ اس کا سب سے پروبیبل ریزن ہے شبدوں کے مہتو کو سمجھئے گا میں نے ورڈ لگایا ہے کہ یہ پروبیبل میکنیزم ہے جیسے کہ اگر یہاں پر ہم بات کریں یہ والا میں نے سسٹم لیا دبل بانڈ اور یہاں پر جو دبل بانڈ ہے it is in conjugation with the carbonyl group اب آپ نے lithium aluminium hydride لگایا تو جیسے سمیں آپ lithium aluminium hydride لگاتے ہیں تو جو hydride ion ہے lithium aluminium hydride کے دوارا جو H negative دیا جاتا ہے وہ H negative اپنے آپ میں ہارڈ نیوکلیو فائل کی طرح کام کرتا ہے اسی لئے وہ ڈائریکٹلی یہاں پر اٹیک کرے گا اور ڈائریکٹلی یہاں پر اٹیک کرنے کی وجہ سے وہ اس ڈبل بانڈ کو ریڈیوز کرے گا مطلب اس ڈبل بانڈ کو مطلب کاربونیل گروپ کو ریڈیوز کرے گا کیوں کیونکہ کاربونیل گروپ کا جو کاربن ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں وہ اپنے آپ میں ہارڈ الیکٹرو فائل کی کیٹیگری میں آتا ہے that comes in the category of ہارڈ الیکٹرو فائل وہ ہارڈ الیکٹرو فائل کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے اسی لئے lithium aluminium hydride صرف اس کاربونیل گروپ کو ریڈیوز کرتا ہے مطلب major جو پروڈکٹ آپ کو ملتا ہے وہ major پروڈکٹ آپ یہ بتاتے ہیں یہ ڈبل بانڈ as it is رہا یہاں پر آپ کا H and here it is OH آپ شو کر دیتے ہیں یہ آپ کا major پروڈکٹ کے روپ میں ملتا ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈبل بانڈ بلکل بھی ریڈیوز نہیں ہوگا بٹ یہ major پروڈکٹ کے روپ میں ملتا ہے right اب اس کا کیا mechanism ہے lithium aluminium high ride کیسے کام کرتا ہے یہ ذرا دیکھئے گا میں ایک simple سا آپ کے سامنے example لے رہا ہوں میں نے کوئی LD hide لیا R CH double bond O سب سے پہلے جو aluminium high ride AL here it is H یہ negative تو یہاں سے یہ یہاں پر نکلتا ہے یہ اس کے اوپر attack کرے گا اور یہ والا bond یہاں پر جائے گا جو میں ابھی یہ بھی کہہ رہا تھا آپ سے کہ جو lithium aluminium hydride وہ lithium aluminium hydride کے دوارہ جو H negative دیا جاتا ہے یہ اپنے ہارڈ نیوکلیو فائل کی طرح کام کرتا ہے اور یہ یہاں پر attack کرے گا اور یہ والا bond یہاں پر چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہو جائے گا R CH2 O R CH2 O negative ہو جائے گا یہ H یہاں پر لگ چکا ہے اور یہ O negative ہو گیا بٹ اب یہ جو O negative ہے یہ O دیکھئے گا اس طریقے سے آپ بولیں گے کہ سر ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ جب aluminium hydride نے H negative دیا تو اس کا octet disturb ہو گیا تو وہ again اپنے octet کو regain کرے گا اور again اپنے octet کو regain کرنے کے لیے right aluminium again becomes negative recharge جب یہاں سے H negative نکل گیا تھا تو H اور جو ALH3 کی بات کروں تو ALH3 میں جو aluminium ہوتا ہے اس aluminium کا octet complete نہیں ہوتا ہے اگر ہم ALH3 کی بات کریں تو ALH3 میں جو aluminium ہے اس aluminium کا octet complete نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ oxygen کے ساتھ combine کرتا ہے اور اس طریقے سے again the aluminium becomes negative charge اب یہاں پر کیا ہوگا again دوسرا molecule لگے گا R CH double bond O پھر سے یہاں H negative form میں نکلے گا وہ یہاں پر attack کرے گا اور یہ بات یہاں پر چلا جائے گا یہ ہو چکا ہے R CH 2 O here it is AL here it is H here it is H اور یہاں پر O CH 2 R Aluminium again becomes negative charge چیک کریے گا اب کیا ہوا پھر سے R CH double bond O پھر یہاں سے H negative نکلا اور یہ H negative نے کاربن پر attack کیا یہ والا bond یہاں پر چلا گیا it means یہ ہو گیا R CH 2 O and here it is AL یہاں پر H لگا ہوا ہے here it is and here it is O CH 2 R and again the Aluminium becomes negative charge پھر یہاں سے H نکلا گا that is R CH double bond O یہاں سے آخری H ہے hydride کا وہ H negative form میں نکلا گا اور وہ یہاں پر جائے گا اور یہ bond shift ہو جائے گا right it means اب آپ کے سامنے situation ہو چونکی ہے R CH 2 O here it is Al O CH 2 R O CH 2 R and O CH 2 R and Aluminium is negative charge اسے کہتے ہیں Aluminium complex یہ Aluminium complex بنایا اور اب آپ پانی ملاتے ہیں تو جیسے ہی آپ پانی ملاتے ہیں H 2 آپ نے ملایا it results into the formation of 4 moles of R CH 2 OH plus Aluminium hydroxide کے form میں نکل جاتا AL OH whole twice right یہ پورا mechanism ہے کہ کس طریقے سے جو lithium aluminium hydride reduce کرتا ہے شروع میں پانی مت لگائیے گا یہ پانی بعد میں لگا ہے hydrolysis perform کیا ہے accept accept the carboxylic group and ester group کہ یہ carboxylic group اور ester group کو reduce نہیں کر سکتا ہے sodium borohydride right آگے لکھئے گا اس میں can able to reduce it can able to reduce the double bond which is in conjugation double bond which is in conjugation with the carbonyl group which is in conjugation with the carbonyl group but it is also unable to but it is also unable to reduce the double bond but it is also unable to reduce the double bond which is which is in isolation which is in isolation bracket میں لکھئے گا bracket میں لکھئے گا not in the conjugation not in the conjugation right for example کچھ examples note کریے گا right یہ case کو ضرور سے ذیان میں رکھ گا کہ یہاں پر double bond ہے وہ conjugation میں ہے اس carbonyl system کے ساتھ میں اس لئے جو double bond ہے وہ double bond بھی reduce ہوا اور ساتھی ساتھ میں جو carbonyl group ہے وہ carbonyl group کا بھی reduction ہوا but اگر situation یہ ہوتے right check کریے گا اب یہ double bond ہے it is in isolation اور کیونکہ یہ double bond ہے isolation کے اندر ہے اس لئے اب اس کا reduction نہیں ہوگا اور آشری کی بات یہ کہ جہاں پر lithium aluminium hydride اس double bond کو reduce کرتا ہے وہاں پر double bond کو sodium borohydride reduce نہیں کرے گا right and you will get that product چیک کریے گا اور جو یہاں پر 97% آپ کو ایل ملتی ہے right ایک اور case note کریے گا اس میں یہ note کر لیے آپ نے بچوں یہ tough cases ہیں اس کو زیادہ بہتر ہوگا آپ دھیان میں رکھیں میرا یہ statement سے مطلب سمجھ گئے ہوں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو زیادہ بہتر ہے کہ یہ cases کو دھیان میں رکھیں یہ special case ہے اس کا mechanism ہے میں آپ کو mechanism بتاؤں گا اگلی class کے اندر بہت یہ جو reactions ہیں اس کے mechanism کو اس پر نہ جائیں اور اس کو جیدہ بہتر ہوگا کہ دھیان میں رکھیں ہیں اگر مان لیجئے کہ ہمارے پاس یہ case ہے رکھیں موسیقی ڈیفرنس کو observe کریے گا کہ یہ ہمارا ایسٹر گروپ ہے اور ایسٹر گروپ کو سوڈیم اور ہائیٹر ڈیڈیوز نہیں کر پاتا ہے ایسٹر گروپ کو سوڈیم اور ہائیٹر ڈیوز نہیں کرے گا اسی لئے یہ ایسٹس رہا but لیتئیم اور الیمنیم اور ہائیٹرائیٹ which is a stronger reducing agent لیتئیم اور الیمنیم اور ہائیڈرائیٹ is a stronger reducing agent as compared to سوڈیم اور ہائیڈرائیٹ it can able to reduce this group also یہ ایسٹر کو اس نے reduce کر دیا into the corresponding alkohol ایک اور کیس لیجئے گا اگر مان لیجئے کہ ہمارے پاس مان لیجئے کہ ہمارے پاس اور ایسیڈ کلورائیڈ گروپ کو بھی ریڈیوز کر دیا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو ایسیڈ کلورائیڈ ہوتے ہیں وہ ایسیڈ کلورائیڈ کی اچھی کاسی ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اسی لیے وہ ریڈیوز ہو چکا ہے but carboxylic group carboxylic group is is unable to reduce by the sodium borohydride sodium borohydride carboxylic group کو reduce نہیں کر پاتا ہے right so that's all for today to be continue to be continue what you can callous what you can callous